یہ ملائبوٹی ہے یہ بیہاری کباب اور یہ بیہاری بوٹی ہے یہ بیہاری بوٹی ہے یہ سرم چکن ابھی یہ کیسے سرب کرتے ہیں اس کے ساتھ لگا کے اس کو سرب کرتے ہیں پیچھے جو کچھوری رکھی ہے اس کے ساتھ کباب پلیٹ دو بیہاری بوٹی اور بیہاری بوٹی مجھے کم سے کم دس منٹ کا ٹائم دے مجھے کم سے کم دس منٹ کا ٹائم دے الحمدلی اللہ جنے کی دن گورنر صاحب یہاں آئے اور انہوں نے کباب کھایا گورنر سین ماشاء اللہ ابھی وہ گورنر سین تو سین سے آئے ہیں ہم لوگ تو پنجاب گجنامزہ سے آئے ہیں کباب کھانے علاقہ کون تھا اورنگی کا اورنگی میں کہزیب کباب آؤس کے نام کریں اورنگی ٹاؤن پندرہ نمبر نین بنگلابازہ مجھے کم سے پیسے تم دے نہیں ہوا تو دے چلو صحیح ہے صحیح ہے یہ سرونگ آگی ہے ہماری اس میں ایک تو ہماری ملائی بوٹی تھی ساتھ میں یہ بیہاری بوٹی ہے اور یہ ہے بیہاری کباب اور یہ آگی جی اس کو کچوری کہتے ہیں یہ سر ایسی یہ کائنڈ آس پٹوری ہے موم کی دال میں یہ تیار ہوتا ہے اس کے بعد یہاں میں چٹنیاں ہیں ایک تو یہ پدینے کی اور ہری میٹس کی چٹنی ہیں کچوری کہتے ہیں کائنڈو پٹوری کہلیں اس کو موم کی دال کا تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کباب لگتے ہیں ہمارے ہاں ملائی بوٹیاں جو ہے وہ بنتی ہے تھائی کے پیسیز کی یہاں پہ دیکھیں یہ اصل ملائی بوٹی جو ہے وہ یہ ہے وہ واقعی ایسے ملائی ہوئی ہوتی ہے کراچی رہنے والے وہ جو کراچی سے کھا چکے ہیں وہ ضرور اس بات سے اتفاق کریں گے جو ملائی بوٹیاں یہ ہے پہ ہی پیلی جو سی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں جو ہنا وہ لوگ بساند کرتے ہیں ایک پیلٹ میں چھے سی ہوتی ہے اور یہ ملائی بلیٹ کتنے کی بانی ہے چار سو ایسی ریپے یہ پیلٹی بیاری کباب کی چار سو ایسی ریپے ملائی بوٹی کا ملائی بوٹی اور یہ کچوری کچوری جو ہے ملائی بوٹی۔ ایک پیس دس ریپے دس ریپے۔ صحیح ہے صحیح ہے چاچا ابھی کتنے کچوری ہو گئی بابا یہ لے کہ ساڑھ ہو گیا بچے ساڑھ کچوری کھا گئے ہم لوگ ساڑھ کچوری کھا گئے ہوں اب تم لوگ انسان ہوں کہ جانور ہو ساڑھ کچوری یعنی ایک بندہ تقریباً دس کچوری کھا گیا ہے آج ہم لوگ آئیسے جی ارنگی میں تحزیب کباب ہے اڈریس جو آپ کو بھائی صاحب نے سنا دیا وہ آپ دوبارہ سن لیں اور ابھی ہم لوگ آج کا جو کراچی کا سفر ہے وہ یہاں پہ ہتم ہوگا اور ہم لوگ نکلیں گے واپس آج رات میں گجراملہ کے لئے یہاں سے آپ کو بہاری کباب ملتا ہے بہاری بوٹی ملتی ہے بیو کی بنی ہوئی بیو کا بنہ ہوئی کباب ملتا ہے ساڑھ میں ملائی بوٹی بھی ملتی ہے اس کے ساتھ مختلف چٹنیاں جو دہی دہی کی چٹنی سوری ساڑھ میں آپ کو علو بہارے کی ایک چٹنی دیتے ہیں ساڑھ میں آپ کو ساڑھ کی بنی ہوتی ہے کچوریت کو کہتے ہیں کائیڈوں پر ٹو رہی ہے وہ ایک ایک بندہ دہزز بھی کھا جاتا اس کو بھی آپ کراچی میں وہ پوائنٹ کہا سکتے ہیں کہ جب آپ کراچی میں آئے بہاری بوٹی جو ہیں سندھ میں نہیں حاصل پہ کراچی اور ہیدر آباد کی ایک سپیشل ایٹم بھی ہے اگر آپ کراچی میں آئے تو آپ یہاں پہ اس کے تحزیب کباب اور اس کے کباب ہی ٹھائی کر رہے ہیں بقول ان کے تو یہاں پہ دو دن پہلے گورنر سندھ صاحب بھی سپیشل ان کے کباب کھانے کے لئے آئے تھے اور مجھے بحث ان کے کباب سے زیادہ ان کی بہاری بوٹی جو ہیں وہ پسند آئی ہے اور بہاری بوٹی ہو جا کباب اس کی جو آلو بہارے کی سوس انہوں نے بنائی ہوئی آلو بہارے کی چٹنی بنائی ہوئی تو اس کے ساتھ زیادہ مساتا ہے کراچی کے انر یہ بھی ایک او ٹپیکل اسٹریٹ فوڈ ہے اور آپ جب یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور آپ جب جہاں بھی آئیں گے بھی تو ہائی جین کو مطلب جو آپ کے ہائی جین کے جو آپ کے احسو پیز ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا تو جہاں بھی بیٹھ کے ان کا فوڈ انجبائے کرنا تو اگل کسی ویڈیو میں ملاکہ ہوں گے پلاہ رکھیں اللہ حافظ